اس عملی اجلاس نہ بلانا کیا صدر کا اقدام آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی سنگین غداری کا مجرم کون انصار عباسی کا تجزیہ صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی اگر آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد قوم اس عملی کا پہلا اجلاس بلانے سے قریز بھی کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی ان کا یہ عمل آئین کی آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی نہیں ہوگا آئین کی آرٹیکل 6 میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے دیگر غیر آئینی ذریعے سے آئین کی تنصیق کرے یا تخریب کرے یا موتل یا التوا میں رکھے وہ شخص سنگین غداری کا مجرم ہوگا کوئی شخص جو شک ایک میں مذہور آفعال میں بدد دے یا معاونت کرے گا یا شریک ہوگا وہ بھی سنگین غداری کا مجرم ہوگا شک نمبر ایک یا شک نمبر دو میں درد شدہ سنگین غداری کا عمل کسی بے عدالت کے ذریعے بشمول عدالت عثمہ اور عدالت عالیہ جائز قرار نہیں دیا جائے گا پارلیمنٹ بزاریہ قانون ایسے افراد کے لئے سزا مقرر کرے گی جنہیں سنگین غداری کا مجرم قرار دیا گیا ہو صدر عارف علوی کی جانب سے قومی سملی کا اجلاس بلانے کے لئے سرکاری سملی واپس کرنے کے فیصلے سے تنازع پیدا ہوا ہے اور ان پر اس آئین کے خلاف برزی کا الزام آئیت کیا جا رہا ہے جس میں عام انتخابات کے اکیس دن کے اندر قومی سملی کا اجلاس بلانے کی بابندی رکھی گئی ہے صدر مملکت کی رائے ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کی حمایتی آفتہ سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ زیر التوا ہونے کی وجہ سے قومی سملی مکمل نہیں ہے لہٰذا وہ قومی سملی کا سیشن طلب نہیں کریں گے تحریک انصاف صدر عارف علوی کی رائے کی حامی ہے جبکہ دیگر سیاسی جماعتیں بشمول نون لیگ اور پیبلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ صدر مملکت آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تہام کئی ماہرین قانون بھی سمجھتے ہیں کہ صدر علوی کے موقف میں وزن نہیں پیبلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو نے صدر علوی کے خلاف آئین کی خلاف ورزی پر مقدمات شروع کرنے کا اشارہ دیا لیکن صدر عارف علوی کے خلاف ایسی کارروائی کے حوالے سے کوئی آئینی شیک یا قانونی آپشن موجود نہیں ہے صدر علوی کو قاسم سوری کیس میں سپریم کورٹ نے آئین کی خلاف ورزی کا مرتقب پایا جب صدر مملکت نے اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کی مشورے پر اپریل 2022 میں قومی سملی تحلیل کر دی تھی سپریم کورٹ نے قومی سملی کی تحلیل کل ادم قرار دے دی تھی لیکن عمران خان یا قاسم سوری میں سے کسی کو بھی آئین کی خلاف ورزی پر سزا نہیں دی گئی ہمارے معاملے میں آئین کی خلاف ورزی ایک معمول کا عمل ہے چند ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں آئین کی خلاف ورزیاں میڈیا اور سیاست کی توجہ حاصل کرتی ہیں بنیاد حقوق پالیسی کے اصولوں اور اسلامی دفعات سے متعلق آئینی شکوں کی سب سے زیادہ خلاف ورزی ہوتی ہے لیکن ان خلاف ورزیوں پر کوئی دھیان نہیں دیتا